السلام علیکم ناظرین حضرت سیدنا صحابر پاک رحمت اللہ تعالی علی کو بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کا شوق تھا خاص طور پر بارگاہِ الٰہی میں سجدہ ریز ہونا آپ رحمت اللہ تعالی علی کو بہت پسند تھا اسی لئے آپ رحمت اللہ تعالی علی دن کے مختلف عوقات میں چھے مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے اور آپ رحمت اللہ تعالی علی کی مبارک زبان پر لا موجودہ الا اللہ کا ورد جاری رہا کرتا حضرت سیدنا علی الدین علی احمد صابر کریری رحمت اللہ تعالی علی نے چھے سال کے عمر سے باقاعدہ خوشو و خضو کے ساتھ نماز عدا کرنی شروع کر دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ساتھ ماہ سال شروع ہونے پر آپ رحمت اللہ تعالی علی نے پابندی کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی دن میں ہر وقت عبادتِ الٰہی میں مشغول رہتے بلکہ نمازِ تحجد کے بعد اکثر آپ رحمت اللہ تعالی علی کے حجرے سے ذکر اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی حضرت سیدنا صابر پاک رحمت اللہ علی کی عمر جب ایک سال ہوئی تو ایک دن دودھ نوش فرماتے جبکہ دوسرے دن دودھ نہ پیتے جب آپ رحمت اللہ علی دو سال کے ہوئے تو ایک دن دودھ پینے کے بعد دو دن تک دودھ نوش نہ فرماتے ناظرین بچہ اپنے بچپن میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں راسخ رہتا ہے کیونکہ بچے کا دماغ مثلے موم ہوتا ہے اسے جس سانچے میں ڈھاننا چاہیں ڈھالا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بچوں پر گھر کا ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اگر گھر میں اسلامی ماحول ہو تو اس کی برکت سے چھوٹی عمر ہی سے اس کی زبان پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اور اسلامی بزرگوں کے نام بچپن ہی سے اس کی زبان پر موجود رہتے ہیں